اسلام علیکم آئیے آج جلہ چکوال کے گاؤں ڈیری سیدہ کی گرد و نوا میں موجود کول مائنز میں سے ایک کول مائنز کا وزٹ کرتے ہیں یہ میرا پیارا گاؤں ڈیری سیدہ ہیں میرے گاؤں کے کچھ لوگوں کا پیشہ کھیتی باری ہے اور کچھ لوگ پوٹری فارم کے کاروبار سے منسلک ہیں اور کچھ لوگ بیرونی مورک رہ کر اپنی فیملیز کو سپورٹ کرتے ہیں میرے گاؤں سے مرد کی جانب ڈیری سیمٹ فیکٹری جبکہ مشروب کی جانب بیسٹ وی سیمٹ فیکٹری واقعہ ہے موسیقی اب ہم کوئلے کی کارن پر پہنچ چکے ہیں آئیے کوئلے کی کارن کا وزٹ کرتے ہیں اور آئیے یہاں پر جانتے ہیں کام کرنے والے مزدوروں کی زندگی کی کہانیں انہیں کی زبانیں آپ کا نام کیا ہے نام تاریخ خان آپ کس شہر سے آئے ہیں سوات سے اور آپ کو کھرنا عرصہ ہو گیا کوئلے کا کام کرتے ہوئے کوئلے کا کام ہو گیا چار سال ہو گیا اس مہین پہ آپ کو کھرنا ٹائم ہو گیا از میں چار مہین ہو گیا آپ کی عمر کیا ہے تقریباً پیس سال ہو گیا بیس سال یعنی کے سولہ سالکے تھے تو آپ مہین کی کام کر رہے ہیں ڈیوٹی ٹائمینگ کیا ہوتی ہے کتنے بجے کان میں جاتے ہیں کام اگر صبح چھے بجے جاتے ہیں س司 Dh城 passables صبح اگر 6 بجے جاتے ہیں اور سات بجے جاتے ہیں اور کانے کا ٹائم کان مہین کھانا کھاتے ہیں کان میں کھانا کھانا کھاتے ہیں بڑاہ در ہے کان میں اور ایک ٹائم میں کان کے اندر کتنی لڑکے کام کرتے ہیں؟ آد نکاتے سات آدمی اس کوئلی کی کان کی لمبائی کتنی ہے؟ لمبائی پانچ سو پوٹے اور یہ چھگڑے سے کوئلہ نکالتے ہیں؟ چھگڑے سے باہر کوئلہ نکالتے ہیں بوری سے اٹھائے گا بوری سے اٹھاتے ہیں اندر اور چھگڑے میں نکالتے ہیں باہر آج اتنی تنخواہ میں آپ کا گزر بزر آرام سے ہو جاتا ہے؟ پسٹڑ گزارہ کرتے ہیں اور سال میں کتنی تفہ کر جاتے ہیں آپ سوا تو؟ آپ ساعتوں؟ چھوٹے سے جائے گا بڑے سے ہجائے گا سال میں جانتی ہیں؟ آپ جانتے ہجائے گا؟ وہ جاتے ہجائے گا جائے گا poems ایک ہجائے گا ایک سال میں جانتے ہیں؟ اسے جانتے ہیں کتبھ جانتے ہیں؟ تو ہے؟ پانچ مہینے خواب مہنوزھی جائے گا ہجائے گا۔ اور کتنی چھوٹی ملتی ہے ایک مہینہ جاتے ہو دو جمعہ دن چھوٹی رہتے ہیں دو جمعہ یعنی پندرہ دن پندرہ دن پندرہ دن پندرہ دن پندرہ دن پھر واپس آئیے اور چیز کام ہی نہیں توڑا سے آ رہا ہے اور چلتے ہیں اور بڑے بھائی ہیں بڑے چھوٹے ہیں دو چھوٹے ہیں وہ پڑتا ہے ہاں سکول پڑتے ہیں آپ میند کار ہونا تو ان کو آپ پڑھانا تاکہ وہ کل یہ کام نہ کریں ابو تا ہے چار مہینے کے تبلیغ بے گیا ہے اچھا ابو تولیغ کے جاتے ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں؟ ہاں پہلک بھائی میں کام کرتے ہیں درباد وہ تبلیغ میں گیا ہے اچھا اسٹو گریبیہ دارہ کرتے ہیں اور یہاں پر سب سوات کے حلے پر کام کرتے ہیں؟ سب سوات سواتی ہے یہ کارکوالا ہے ابھی تک اس کان کی لمبائی سات سو میٹر ہے اور ہنچائی آٹھ فٹ ہے اور سڑائی چھین فٹ ہے اس کی دائیں طرف ہوا کے لئے بلر لگایا ہوا ہے اور بائیں طرف بجلی کی تار ہینگی گئی ہے اور اس کے ساتھ ایک رسی ہے جس کے بارے میں آگے چل کر جانتے ہیں کہ یہ کس مقصد کے لئے ہے؟ جبکہ کان کے بیچوں بیچ ایک پرٹلی بچائی گئی ہے مائن کے گیٹ پر رسی کے ساتھ ایک گھنٹی اسی وجہ سے باندھی گئی ہے کہ جب مزدور چھکڑے میں کوئلہ بھر دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ رسی کو کھینچتے ہیں تو اس کے بعد رسی کو کھینچنے پر گھنٹی بچتی ہے جس سے باہر بیٹھے مزدور کو چھکڑے کے بھرنے کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ انہیں چلا کر چھکڑے کو باہر لاتا ہے جنب پر رسی کو کھینچنے پر رسی کو کھینچنے پر رسی کوکڑے کے لئے جنب پر رسی کے غرات کی مزدور مٹی کے چھپڑے کا ٹریک چینل کر کے کوئلے سے الگ پھینکا جاتا ہے پھینک olabilir کے بارے موسیقی 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 موسیقا اب یہ پھر اندر جائے گا تو اس کے علاوہ چکڑک کو دوبارہ مائن کے اندر بھیجنے کے لیے مائن کے ٹریک پر لاکر مائن میں بھیج دیا جاتا ہے موسیقا موسیقا ہوتا مگار دیا اور یہ کان میں کام کرنے والے مجدوروں کی رائشگاہ ہے جب مائن میں پانی آ جائے تو اس کے لئے الاغ خوز بنایا گیا ہے جبکہ اس مائن کے دائن طرف ایک اور مائن واقع ہے